دوستو جو نئی یوٹیوب چینل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو دوست یوٹیوب پر نئے آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت اہم چیزیں میں لے کے آیا ہوں آپ توجہ سے پوری ویڈیو کو سنیے گا اور اس پر عمل کر لیجئے گا پھر آپ یوٹیوب پر کامیاب ہو جائیں گے آپ یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ چند چیزیں آپ دھیان میں رکھ لیں تاکہ آپ کو یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر آنے میں پریشانی مسئلہ نہ ہو اور سب سے پہلی چی چیز ہے جب ابھی آپ نے یوٹیوب پر آنا ہے آپ نے اپنا ایک گول سٹ کرنا ہے کہ میں یوٹیوب پر کس لیے آ رہا ہوں میں یوٹیوب پر کیا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوں کیا کوئی ٹیکنیکل چیزیں بتانے کے لیے آ رہا ہوں کیا میں لوگوں کو کوئی سٹوڈنٹس وغیرہ کو پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں ایڈوکیشن کے سلسلے میں آ رہا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے آ رہا ہوں آپ نے مقصد بتانا ہے اپنا مقصد سٹ کرنا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے یوٹیوب چینل کو کریئٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے سب سے دوسری چیز دیکھنی ہے کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے آپ کسی بڑے یوٹیوبرز کو دیکھ کے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں فار اگزیمپل آپ کسی بڑے یوٹیوبرز کو دیکھ کے یا میرا چینل جیسے ایلیٹ ساکیب ہے تو یہ یوٹیوب ٹپس اور ٹرکس کے متعلق ہے اس کے علاوہ لیٹیسٹ نیوز اور موٹیویشنل ویڈیوز کے متعلق ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھئے گا کہ آپ کا موٹیویشن کیا ہے آپ کسی موٹیویشن کے تھروں یوٹیوب کیا آپ جس کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ آنے کے لیے آپ کے پاس اتنا نولیج ہے کہ آپ خود کو اتنا گروہ کر سکیں گے کیا آپ کے پاس اتنی معلومات اتنی آپ کے پاس ریسرچ ہے کہ آپ اس طرح کے چینل بنا کے وہاں پہ خود کو گروہ کرنے جا رہے ہیں خود کو موٹیویٹ کریں گے اور دوسروں کو موٹیویٹ کریں گے اور تیسری چیز آپ یہ دیکھئے کیا آپ یوٹیوب کو ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب ریگولر ٹائم مانگتا ہے بہت زیادہ ٹائم مانگتا ہے اور یوٹیوب پہ سب سے بڑی بات ریگولر رہنا پڑے گا اور سبر کرنا پڑے گا تو کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ریگولر رہیں کیا آپ یوٹیوب پہ ڈیلی ویڈیو ڈال سکتے ہیں کیا آپ یوٹیوب پہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن مسلسل ویڈیو ڈال سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن ویڈیو ڈال لیں پندرہ دن آپ ویڈیو ہی نہ ڈال لیں یا آپ ایک دن میں چار پانچ ویڈیو ڈال لیں آگے ایک مہینہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے ویڈیوز ڈالنے کا تو آپ نے یہ چیز دیکھ رہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یوٹیوب پر ویڈیو ڈال سکیں اور اس کے علاوہ آپ نے پانچویں چیز یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کی سٹائل سے ویڈیو ڈال رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب پر اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہوا پڑا ہے آپ اگر کوئی ڈیفرنٹ چیز بنائیں گے آپ کا جس ٹائب کا بھی چینل ہے لیکن آپ اس چینل پر اگر کسی ڈیفرنٹ قسم کی چیز بنائیں گے کوئی ایسی یونیک چیز بنائیں گے جو پہلے کسی نے نہیں بنائی ہوئی تو پھر آپ اس پر سکسیسفول ہیں چاہے آپ بات ایک ہی کریں لیکن آپ کا طریقہ آپ کا انداز آپ کا سٹائل یونیک قسم کا ہونا چاہیے پھر جا کے لوگ آپ کی طرف موٹیویٹ ہوں گے ایک ہی طرح کے فرض کریں اگر آپ کوئی 50 پلس چینل کام کر رہے ہیں تو آپ کا چینل جو ہے وہ کیسے چلے گا آپ کیا ڈیفرنٹ چیز اس کے اندر لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کا چینل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے اس وجہ سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے آپ کا سٹائل یونیک ہونا چاہیے ترکے کا آپ کا یونیک ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یوٹیوب کے اندر جلدی سے جلدی آپ کو یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ وہ چیزیں پہلے سے یہ رینج کر لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو آپ کی ویڈیوز اچھی بہترین بنیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس موبائل سے ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں یا کیمرے سے ویڈیو بنانے لگے ہیں ٹرائپوڈ آپ کون سا یوز کر رہے ہیں مائک کون سا یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے لائٹنگ کون سا یوز کرنی ہے بیک گراؤنڈ کیسا ہے آپ کا اور آپ ویڈیو کو ایڈٹنگ کس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں کیا آپ اپنی ویڈیو موبائل پر ایڈٹ کر لیں گے یا لیپ ٹوپ پر ایڈٹ کریں گے اور کیا آپ کا موبائل اتنا ہیوی ہے کیا آپ آسانی سے موبائل پہ ویڈیو ایڈٹ کر پائیں گے اور کیا آپ نے موبائل میں جو پریمیم ویڈیو ایڈیٹر کا خریدہ ہوا اور آپ کا ان ماسٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں یا کیپ کٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں یا ان شور پہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی اور اچھے سافٹویر میں یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں مدد نظر رکھنی ہیں نیکس چیز جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ اپنی ویڈیو کو بوسٹ کیسے کریں گے آپ اپنی ویڈیو دوسروں تک کیسے لے کے جائیں گے کیا آپ کے پاس کوئی بڑا پلیٹ فارم ہے کیا ٹک ٹوک پہ آپ کے اتنے فالورز ہیں کیا لائکی پہ یا سنیک ویڈیو پہ یا فیس بک پیج ہے کیا آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ لنکڈین ہے کیا پینٹریسٹ میں آپ کے فالورز ہیں کیا آپ کے پاس یوٹیوب کا کوئی اور چینل یا کسی جاننے والے کا ہے جس پہ وہ آپ کی ویڈیو پر موڈ کریں یا ورس ایپ کا اتنا بڑا گروپ ہے کہ وہاں پہ آڈینس اتنی آکے آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں آپ کی ویڈیو بوسٹ ہو اس لیے کوئی سوچل میڈیا پلیٹ فارم آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے آپ اپنی خود کی ویڈیو کو بوسٹ کر سکے یہ نہ ہو کہ ایک سال ہو گئے آپ ڈیلی کی ویڈیو ڈال رہے ہیں آپ کے نہ سبسکرائبرز آ رہے ہیں نہ ویوز آ رہے ہیں کم از کم ایک ہنڈرڈ بندہ آپ کی پوری ویڈیو ایک واش کر لے گا تو آپ کی ویڈیو سمجھے بوسٹ ہو گئی اور لاسٹ اور فائنل بات جو ہر بندہ یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کرتا ہے کہ پیسے آپ نے کیسے کمانے ہیں دوستو یہاں پہ صرف چینل مونیٹائز کر کے پیسے نہیں کمائے جاتے اور بھی بہت سے ویڈ ہوتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پیسہ کمانا ہے کچھ لوگ تو سمپلی چینل کو مونیٹائز کر کے پیسہ کمار رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے یوٹیوب چینل کے ایڈوکیشن کا چینل ہے یا کوئی بھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو کیچ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کو اپنے ادارے میں لے کے آ رہے ہیں وہاں سے پیسہ کمار رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی پروڈکٹ آن لائن سیل کر کے یوٹیوب کے چینل کے ترو پیسہ کمار رہے ہیں ڈیفرنٹ ویز کے ذریعے کچھ سپانسرشپ لے رہے ہیں اس سے پیسہ کمار رہے ہیں اس طرح کچھ ایفلییشن مارکیٹ کر رہے ہیں وہاں سے پیسہ کمار رہے ہیں اس طرح یوٹیوب کے اوپر ہی مونٹائزیشن کے علاوہ بھی بہت زیادہ پلیٹ فارم ہے جس سے آپ پیسہ کمار رہے ہیں تو یہ چند باتوں کا خیال رکھنے کے بعد آپ یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو آپ بہت جلدی سکسیسپل ہو جائیں گے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا کمنٹس کر کے بتائیں میری ویڈیو کیسے لگے اجازت دیجئے اللہ حافظ